بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رزق کے بارے میں بہت سے عملیات سے آپ کو میں نے آگاہ کیا وظائف بتائیں اب میں آپ کو پوری تفصیل سے ان باتوں کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کہ رزق کا تلق اپنے رب سے اور انسان سے کیا ہے حرام مال مال حرام اور اس کے حصول کے لیے ناجائز طریقوں سے مال کو خاصل کرنا انتہائی برا اور گناہوں کا مرتقب اور اللہ کی ناراضگی کا عظیم میں گناہ عمل ہے اس فالے یعنی اس طریقے کو اختیار کرنے والا دنیاوی زندگی سے تو اپنا قصہ پاک کرتا ہی ہے دنیاوی زندگی میں تو کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن آخری کی زندگی میں بھی بے شمار عذاب اس کے اوپر آتا ہے یہاں پر تو ہم بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں یہاں پر تو ہم ترہ ترہ کے اپنے لیے اسائشیں ہر چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں حرام مال کے ذریعے لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک ایک کھایا گیا لکمہ ایک ایک چیز ذرہ تک آپ کی گوہائی قیامت کے دن دے گا اور جس دن بھی آفوت ہوگے تو یقین مانیں کہ اتنی گہری پکڑ ہوگی کہ آپ خود بھی نہیں اپنے آپ کو بچا پاؤگے اس سے پہلے کہ پکڑ لے اللہ کی رسی کھیچ جائے اللہ کی رسی دراز ضرور ہے لمبی ضرور ہے لیکن پکڑ ضرور ہے تو ہمیشہ اچھا رزق تھوڑا کھالو اچھا کھالو پاک رزق کو حاصل کرنا سیکھو خدا نخواستہ جو لوگ غلط طریقوں سے اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں اور غلط طریقوں سے رزق کو حاصل کرتے ہیں اس میں مبتلا ہونے کے صورت میں ان سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم اگر تم حرام مال کا طریقہ اختیار کرتے ہو تو پھر ایسا ہے جیسے خون اور گوشت اپنے بہن بھائی کا کھاتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس بات میں تمام میرے رب کی باتیں چپی ہیں کہ حرام مال کیا اور بھی بہت بڑے بڑے وبال ہیں حرام مال کے بہت بڑے بڑے وبال ہیں ان سے بچنا سیکھیں صرف ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے آپ کے پاس بہت سارا اللہ پاک نے آپ کو رزق اطاف فرمایا تو اللہ پاک کی راہ میں دے اپنا اپنا جتنا بھی رزق ہے جو حرام طریقوں سے کمائے لیا ہے اللہ کی راہ میں آپ صدقوں خیرات کر دو تب بھی پکڑ سے بچ جاؤ کہ سچی توبہ کرو اور استقفیر اللہ کی قصرت سے جو ہے اپنے اوپر ایک فرض باندھی تو یقین مانو کہ آپ کا جو جتنی بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک جب مسہوم کے دل سے آپ کے لئے دعا اٹھے گی تو وہ تمام گناہ آپ کے جھڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق کا جو حرام کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت سے کمٹس آئے اس لیے کہ حرام مال کے بارے میں بتایا جائے تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کیے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا صرف اس تک فرولہ کر لوگے تو انشاءاللہ اس جیسے بہت جاؤں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے آخرت آنے والی ہیں کل کا پتہ نہیں لمحے کا پتہ نہیں یقین مانیں کہ ایک انسان کے اوپر ہی یہ سارا گناہ آتا ہے جس نے وہ کمائی ہوتا ہے یا جس کے اولاد وغیرہ وہ کھاریتی ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ